مکھیوں کو یعنی کی فلائز کو بھگانے کا کتنا آسان طریقہ جس پہ آپ کے کہیں گے ہنگ لگے نہ فٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے مہتر پانی سے آج گھر کی مکھیوں کو مچھروں کو دور بھگا دیں گے آپ نے سوچا تھا کبھی صرف دروازے پہ یہ لفافہ ٹانگ کے ہم گھر کی مکھیوں کو بھگا سکتے ہیں جہاں آپ نے ایک دم صحیح سنا ہے دروازے پہ صرف یہ دروازہ ٹانگنا ہے اور آپ کی گھر کی مکھیاں 9,21 ہو جائیں گی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا لیکن اس سے پہلے دنیا کے کون سے کونے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں آپ کو تھانکس کرسکوں پیشنا تھانکس جاتا ہے رشمی جی کو ادھے پور سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گھر پہ آئیے کوئی بھی پولیتھن لے لینی ہے جو ہمارے کسی کام کی نہ ہو اور کام کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ اب جس کام ہی آنے والی ہے وہ تو بہت ہی کام کی چیز ہے اس میں ڈال دیجئے لگ بھگ ایک لیٹر کے اسپاس پانی پانی سبی کے گھر میں ہوتا ہے ایک تھیلی بھی سبی کے گھر میں مل جائے گی کتنا آسان ہے بس اس پانی کو اس میں لوڈ کر دیجئے یعنی کی بھر دیجئے اور اگر آپ کو لگے پانی کم ہے تو تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا اب کیا لینا ہے دوستو اس کے بعد ہم نے یہ جو تھیلی ہم نے تیار کیے مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا ہے ایک لیٹر ہوا نہیں تھوڑا بھڑھا دیتا ہوں اور اب اس کے بعد ہم نے لے لینی ہے سلور فوائل گھر میں سلور فوائل سب بھی کے ہوتی ہے اور بہت کام کی چیز ہے اور نہیں ہے تو رکھ لیجئے کیونکہ سلور فوائل بہت کم داموں پہ بازار میں وہ لبد ہوتی ہے اور کام کی بہت ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سلور فوائل کا رول نکالا ہے اور ایک کہنچی کی مدد سے میں اس میں سے کچھ ٹکڑے نکال لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے سلور فوائل کٹ بھی جاتا ہے تو آپ کو ایسے اس میں سے ایک ایک کر کے کچھ ٹکڑے نکال لینے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے سلور فوائل کے ٹکڑوں سے مکھیاں کیسے جائیں گی جہاں دوستو آپ نے ایک دم صحیح سنا ہے اس سلور فوائل کے ٹکڑوں سے ہی آج مکھیاں جانے والی ہیں اب آپ کیا کیجئے سلور فوائل کے ٹکڑوں کو گول گول کر کے ریپ کر لیجئے کچھ اس طریقے سے ان کی بال بنا لیجئے یہ ہم نے تین ٹکڑے کاٹ ہیں تین کے تین سلور فوائل کے ٹکڑوں کی ایسے آپ بال بنا لیجئے اب مجھے کیا لگ رہا ہے دوستو شاید یہ تین بال کم پڑ سکتی ہیں میں پہلے تین بال بنا لیتا ہوں اس کے بعد ایک ٹکڑا اس میں سے اور نکال لوں گا چار ٹکڑے رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے ہمارے گھر میں مکھیاں آپ جو ہیں بھاگیں تو اب ایک ٹکڑا اور کٹ کے نکال لیا ہے اب یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے چار ٹکڑے سلور فوائل کی بال کے چھوٹی چھوٹی بال کے تیار ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چار ٹکڑے ہم نے تیار کر دیئے ہیں جو پانی ہم نے بھر کے رکھا ہے پولتھن میں چلیے آئیے اس پانی کی طرف چلتے ہیں اور ان چاروں بال کو جو ہم نے ہاتھ سے بنائی ہیں ان چاروں بالوں کو پانی کے اندر ڈال لیتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں گول گول کر لیجئے کچھ ایسے اور ورنہ ایسے بھی آپ کا کام بڑھیا چلے گا اب پانی کی طرف بڑھیں گے اور پانی کے اندر یہ چاروں بال کو ہم ڈالیں گے اب آپ کھہ رہے ہوں گے کہ یہ پانی کے اندر بال ڈالنے سے کیا ہوگا دوستو آپ کو پتا ہے یہ جو سلور فوائل کی ہم نے بال تیار کری ہے جب ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے اور اس تھیلی کو ہم نے سب سے پہلے تو بان لینا ہے کس کے باننے سے کیا ہوگا ہم اس کو لٹکا پائیں گے جیسے ہم دروازے پہ آپ کے سامنے لٹکا رہے تھے نا ویسے ہم لٹکا پائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک دھاگا لے رہے ہیں دھاگے کی جگہ آپ سیلو ٹیپ سے بھی اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا ہے میں تھوڑا اور بڑھا رہا ہوں پانی بڑھا کیوں رہا ہوں میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا ویڈیو میں آپ بھی سمجھ جائیں گے اب میرا پولیتین تھوڑا زیادہ بڑھا تھا اس لئے اس میں ایک سوال لٹر پانی دکھائی کم دے رہا ہے اس لئے میں نے پانی ڈیڑھ پانے دو لٹر کر دیا لیکن اگر آپ کی پولیتین چھوٹی ہو تو آپ آدھ پانے لٹر سے بھی کام چلا سکتے ہیں تو اب ایک دھاگے کی مدد سے یا ٹیپ کی مدد سے اسے کس لیجئے اور کستے وقت دھیان رکھیں کہ دھاگہ ایسے باندھیے گا کہ اسے لٹکانے کا ہم دھاگے میں جگہ چھوڑ سکیں یعنی کہ ہم اسے لٹکائیں گے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہم اسے دروازے پر لٹکا دیں گے تو بس اس کو ایسے اچھے سے گھوما لیجئے گھوماتے گھوماتے یہ جو پولیتین ہے یہ اچھے سے کس لی جائے گی بس اس میں ہم نے دھاگہ پانچ سات باری گھوما دینا ہے تاکہ اس کی جو پکڑ ہے وہ مضبوط ہو جائے ساتھ ہی میں جو لٹکانے والا ہے وہاں بھی چار پانچ بار گھوما لینا ہے تاکہ اس کی پکڑ بھی مضبوط ہو جائے بس یہ مضبوط پکڑ کا ہمیں جو دھاگہ ہے وہ اچھے سے مل جائے گا تو فرنز اب آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ ہاتھ کے آر پار اس کو آپ کو تین چار بار گھوما لیجئے اور یہ آپ کو مضبوط پکڑ کے لئے بھی دھاگہ مل گیا اب آپ کو اس دھاگے کو لٹکانے میں بھی دکت نہیں آئے گی اب اسے کاٹ کے اس کو باند دیتے ہیں یہاں سے دیکھیں اب یہ ہمناری ایک پولیتھین ایک پوٹلی تیار ہوگی جس میں صرف پانی ہے اور کچھ ہم نے سلور فوائل ڈال کے رکھی ہے اب اس پوٹلی میں کیا ہوتا ہے دوستوں یہ جو اس کے اندر ہم نے ڈالی تھی سلور فوائل کی بول یہ بہت کام کی ہے مکھیاں بھگانے کے لئے دیکھیں تیار ہے دروازہ سٹریندھ دیکھ سکتے ہیں اچھی ہے پانی اچھے سے لٹک گیا ہے تو کیا ہوتا ہے جو سلور فوائل کی ریفلیکشنز ہوتی ہے پانی کے اندر اس سے نا فلائز دور بھاگتی ہیں ڈرتی ہیں تو ہم گھر میں اکثر جہاں بھی مکھی مچھر ہوتی ہیں مکھیاں خاص کر یہ مکھیوں پہ کام کرتا ہے مکھیاں ہوتی ہیں تو فرینز یہ اس کی ریفلیکشن جو سلور فوائل کی پانی کے اندر سے پڑتی ہے تو اس کو دیکھ کے وہ اس کمرے سے دور بھاگتی ہیں یہ میں نے جب بھی گھر میں ٹرائے کر آیا جس کمرے میں مکھیاں تھی مجھے اچھا اس کا سلیوشن ملا اور اتنا ہی نہیں گھر میں گھر میں کہیں آپ نے پارک بنا رکھ ہو پیچھے ورامڈا ہو وہاں بھی مکھیاں آ جاتی ہیں کہیں کھلا علاقہ ہو کہیں کچن ہو وہاں بھی مکھیاں آ جاتی ہیں تو ایسا بھی علاقہ ہو جہاں پہ مکھیاں آ چکی ہوں وہاں پہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے گھر کا ورامڈا ہے جہاں پہ ہم نے پیڑ پودھی لگایا ہے وہاں پہ بھی تھانکس کر سکو فرنس میں چلتا ہوں اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں بہت بہت دھنیواد ہمیں قیمتی سمیہ دینے کے بعد میں پھر سے لوٹوں گا کچھ نیا اور طرح تازہ ویڈیو کے ساتھ دھنیواد دوستوں